اللہ الرحمن الرحیم جات کل ماشاءاللہ بہت سارے علماء اکرام قربانی اور ان فضیلت والے دینوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ آداب زباہ کرنے کے اور کچھ سلسلے میں کچھ چیزیں ہمیشہ ہر زباہ کرنے والے کو اور قربانی کے بارے میں علم ہونا چاہیے تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ قربانی کرتے وقت میں دعا پڑھنی ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہمہ ہادہ منکا وعلی کا اللہمہ تقبل منی اگر اپنا ہے تو نام لینا اگر دوسروں کا ہے تو یہ دوسروں کا نام لے کر آپ زباہ کر سکتے ہیں اور یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دو بکرے زباہ کیے اور اس میں آپ نے یہ فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر اللہمہ منکا وعلی کا اور یہ آپ نے حدیث شیخ البانی نے صحیح اس کو قرار دیا ہے اور اس میں بسم اللہ تو وجوبن کہنا ہے کہ آدمی بسم اللہ لازمان کہنا ہے بغیر بسم اللہ کے کوئی آدمی زباہ نہ کرے کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے اور اسی طرح سے اللہ اکبر زباہ کرتے وقت میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس تحباب ہے جیسا کہ شیخ صالح علیہ وسلم نے کہا ہے قربانی کرنے کے لیے جانور کو عدب یہ ہے کہ اس کو آرام سے لے کر آئے پیار سے لے کر آئے یہ نہیں کہ زبردستی جیسا کہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ زبردستی ایک بکرے کو کھینچ کے لے کر آ رہا تھا ایک آدمی تو آپ نے اس کو کوڑے سے مارا اور کہا کہ اس کو پہلے آرام سے پانی پلاو اور اس کو آپ نے اس کو غصے سے ڈانٹا اور کہا کہ تم اس کو پہلے پانی پلاو اور اس کے بعد پیار سے اس کو نرمی سے لے کر آنا جیسا کہ امام بحقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور شیخ علبانی نے سلسلے سہیہ میں اس کو روایت کیا ہے نمبر تین یہ ہے کہ جب قربانی ہم زبا کریں تو سکین یعنی چاکو جو ہے وہ بالکل تیز اور دھاری دار ہو تاکہ زبا کرنے میں آرام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَاحْسِنُوا الزَّبْحَ اور جب زبا کرو تو احسان کے ساتھ یعنی اچھائی کے ساتھ میں زبا کرو اور اس کی دھار کو اچھی طرح سے تیز کر لے زبا کرنے سے پہلے تاکہ قربانی کے جانور کو آرام ملے جسا کہ امام مسلم کی صحیح مسلمیں حدیث ہے ایک اور حدیث محضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے کہا کہ بھئی چاخو لے آؤ اور چاخو کو ذرا اچھا گھس کے لے آنا تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی زبا کرتے وقت میں چاخو پہلے تیار کر لے پھر اس کے بعد زبا کریں نمبر چار یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور آپ زبا کرتے ہیں تو ایک جانور زبا کرتے وقت میں اس کے سامنے دوسرے جانور کو نہ کھڑا کریں جیسا کہ علمہ ابن قدامہ مقدسی نے بیان کیا ہے اور اسی طرح سے جب ایک جانور زبا کرتے ہیں تو اس کے سامنے دوسرے کو بتانا سامنے کھڑا کرنا گویا اس کو عذاب دینا ہے شیخ عبد المحسین العباد نے کہا ہے اور جب زبا کرتے ہیں تو اکھیلہ اکھیلہ جانور لا کے زبا کریں اور تاکہ ہر جانور اپنی جگہ پہ وہ زبا کرتے وقت میں آرام سے خوف زدہ نہ ہو اور اس کو تکلیف نہ ہو دوسرے جانور کو دیکھ کر اور اس کے دل میں روب اور ڈر اور خوف کا سلسلہ نہ رہے تو یہ بہتر ہے کہ جانور کو کوئی بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے نہ کریں بلکہ آگے الگ 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 ملا کر جانوروں کو زبا کریں جانور جب زبا کرتے ہیں تو جانور کے سامنے جانور کو سلا کر چاخو کو تیز کرنا یہ بھی اسلام میں غلط ہے جیسا کہ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے جانور کو لٹایا اور اس کے سامنے وہ چاخو کو تیز کرنے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اس جانور کو دو موت دے کیوں نہیں تم نے پہلے ہی اپنی چاخو کو زبا کرنے سے پہلے یہاں لاکر لٹانے سے پہلے اس کو آپ نے چاخو کو تیز کر لیا نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو ڈاٹا تو آدمی کو چاہیے کہ جانور کو سامنے رکھ کر چاخو کو اس کو سامنے گھسنا اور اس کو تیز کرنا گویا کہ یہ جانور کو موت دینے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے موت دینا ہے تو یہ غلط ہے اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا ہے جیسا کہ حدیث صحیح ترقیب و ترہیم میں یہ موجود ہے سلسلے حدیث کے سیعہ کے اندر ہی موجود ہے اور جانور کو زبا کرنے کی سلسلے میں یہ کہ جانور جب زبا کریں تو خبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے زبا کرنے والے کا بھی اور جانور کا بھی کیونکہ اس سب سے عفضل جہت جس میں ہم جانور کو لٹا کے زبا کریں وہ مستحب یہی ہے کہ آدمی اپنے جانور کو بھی قبلے کی طرف کرے اور خود بھی جانور کے ساتھ میں قبلے کی طرف رکھ کر کے جانور کو زبا کرے جیسا کہ فتاوہ لجند دائمہ میں اور علماء کمیٹ کے جو فتوہ ہے اس میں انہوں نے یہی بات بتائی ہے کہ جانور کو بھی اور زبا کرنے والا دونوں خبلے کی طرف رکھ کرنا چاہیے اور اس کو سنت کہا گیا ہے بہرحال شیخ علماء ابن عباز نے کہا کہ قربانی سنت محکدہ ہے مرد اور عورت کے لیے اور یہ مرد آدمی زبا کرے گھر کا تو گھر والے تمام بچے بیوی سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا اسی طرح سے اگر عورت گھر کی ذمہ دار ہے جیسے گھر کی بڑی ہیں اگر وہ ان کے اسی طرف سے زبا کرے تو ان کے پورے بچے سب خاندان کے لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ سنت محکدہ ہے فرض اور واجب نہیں ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور زبا کرنے کے بعد میں یہ بات ضروری ہے کہ خود زبا کرنے والا قربانی کرنے والا خود اپنے اپنے گھر والوں کے لیے کھائے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی رشتہ داروں کو بھی کھلائے پڑو اس میں بھی دے اور اس میں صدقہ بھی کرے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے قربانی میں یہ ضروری ہے کہ جانور سالم صحیح سالم ہو عیب سے پاک ہو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھا کانا نہ ہو نمبر ایک نمبر دو وہ لنگڑا ٹانگ ٹوٹا ہوا نہ ہو نمبر تین دبلہ پتلا جس میں گوشت نہیں ہے خالی ہڈیاں ہیں ایسا بھی نہ ہو نمبر چار یہ کہ وہ ہر قسم کے عیب سے سنگ ٹیٹا ہو ٹوٹا ہوا نہ ہو یا یہ کہ وہ بیمار نہ ہو جی بیمار نہ ہو کہ جس کی بیماری کی وجہ سے گوشت میں مزا نہیں رہتا ہے اور ایک نمبر تو یہ ہے دوسرا یہ کہ خربانی کا جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر اونٹ ہے تو پانچ سال کا ہے اور اگر گائے اور بھینس ہے تو دو سال مکمل ہونا ضروری ہے اور اگر بکرا ہے تو ایک سال کا ہونا بہت ضروری ہے اور جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں بالوں والا بکرا اس میں اگر ملا نہیں ہے اگر وہ چھ ماہ سے زیادہ کا ہے تو اس کو دبا کر سکتے ہیں ورنہ جو بھی بکرا تو قسم بکرے کی قسم ہے اس میں ایک سال کا ہونا جس کو مسنہ کہتے ہیں دو دانت ہوتے ہیں اس کے کم از کم دو دانت ہوتے ہیں اور یہ اس سے چھوٹا جائز نہیں ہے جی قربانی کے دین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نماز سے پہلے ایک صحابی نے ضباہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارا گوشت ہے قربانی نہیں ہے تو قربانی نماز کے بعد ضباہ کرنا اور نماز کے بعد سے لے کر رات اور دن کبھی بھی ضباہ کیا جا سکتا ہے اور آخری وقت ہے یا میں تشریخ تیرا تاریخ کی اثر کے بعد تک ضباہ کیا جا سکتا ہے یہ تاریخ چار دن ہوتے ہیں قربانی کے جانور کو ضباہ کرنے کے اور یہ سنت کے مطابق ہے باقی جو سنت کے الگ ایک اور مذہب ہے ہمارے یہاں پر جو مذہب کے نماز میں ہر چیز میں عقیدے میں ہر چیز میں سنت کی مخالفت ہوتی ہے ویسے ہی قربانی کے اندر بھی مخالفت ہے حج میں بھی مخالفت ہوتی ہے وہ یہ کہ بارہ تاریخ کو لوگ اپنا سب ختم کر دیتے ہیں جبکہ نبی علیہ السلام نے تیرا کا حکم دیا تیرا کو ختم کیا نبی علیہ السلام منا میں تیرا تاریخ تک رکے اور آپ نے جانور کو ضباہ کرنے کے لیے تیرا تاریخ تک حکم دیا ہے تو لیکن جو لوگ سنت کو جھجک کے مگر سنت کو عمل نہیں کرنے والے سنت کو عجیب پسے پر ڈال کر مذہب کی پرمپرہ پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کا ایک الگ دین ہے نبی کس ہٹ کر تو وہ لوگ بارہ تاریخ کو ختم کر دیتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت